پاکستان سے عام جنتہ پریشان ہو گئی ہے اور پی ایم امران کو اس کے لیے ذمہ دار بتا رہی ہے پاکستان کنگال لوگ بے حال امران کے راج میں کھانے کے لالے کورنا سے زیادہ پاکستان میں مہنگائی کا خوف پاکستان میں لوگ ایک ایک روٹی کے لیے بہت آج امران کا پاکستان عارتک طور پر اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کے آقا ویدیشوں میں جا کر مدد کی بھیق مانگ رہے ہیں بھارت کو پرمانوید کی دھمکی دینے والا پاکستان کورنا وائرس کی جنگ میں پوری طرح ڈوٹ چکا ہے اور اس کے پردھان منطری امران خان ہر مورچے پر فلوپ ہو گئے ہیں پاکستان میں مہنگائی اپنے چرم پر ہیں آٹے دال کا بھاو کیا ہوتا ہے بھارت کو ایٹمی دھمکی دینے والے پاکستان کو سمجھ آ رہا ہے کراچی ہو یا لاہور پشاور ہو یا بلوچستان پورے پاکستان میں مہنگائی چرم پر ہیں جنتہ ترہی ترہی کر رہی ہے حکمری کے حالات جس کے تص بنے ہوئے ہیں پاکستان کی جنتہ کورنا سے زیادہ مہنگائی وائرس سے پریشان ہو گئی ہے چینی کڑوی ہو گئی ہے دودھ والی چائے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں فلوں کے لوگ نام تک بھول گئے ہیں کیونکہ آٹا چاول تیل تک خریدنا مشکل ہو رہا ہے دودھ جہاں 180 روپے پرتی لیٹر مل رہا ہے تو سیب اور نیموں کی قیمت 400 روپے پرتی کلو تک پہنچ گئی ہے سنترہ 360 روپے میں ایک درجن بک رہا ہے عالم یہ ہے کہ پاکستان میں دودھ پیٹرول ڈیزل سے بھی مہنگی ہو گئی ہے